نمسکر فرنس سوگت ہے آپ سبھی کا آج کے ایک اور نئے ویڈیو میں ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وائی جیس ورودہ ٹی ٹونٹی چیلنج دوہجار بائیس کے مقابلے نمبر اکیس کے بارے میں جو کی فرنس کھیلا جائے گا ٹی آئی ٹی اور ایش ٹی اے ٹیم کے بیچ میں تو فرنس ڈیٹ این ٹائم کے بارے میں بات کریں تو یہ مقابلہ سولہ جنبری کو کھیلا جائے گا نو بجے کھیلا جائے گا صبح کے ٹائم پہ بھارتی س اس کے بعد فرنس بات کریں ویڈیو کے بارے میں تو فرنس یہ مقابلہ جو ہے ایلمبک گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا جو کی فرنس ودودرہ میں ہے ونی فرنس ٹیلیگرام کو ابھی تک آپ لوگوں نے جوئن نہیں کیا ہے تو ٹیلیگرام کو جوئن کر لو لنک دسکرپسن میں ایوائیلی بل ہے پر فرنس بات یہ آتی ہے کہ ٹیلیگرام چینل کو جوئن کرنا جروری کیا تو فرنس میچ کے شروع ہونے سے دو سے تین گھنٹے پہلے میچ کے شروع ہونے سے دو پرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپ چینل کو جا کے جروس سے جون کرو لنک ڈیرس کا کل میں افائلے بلے اس کے بعد پچھ رپورٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو فرنس پچھ رپورٹ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر میں نے تھوڑا سی ریکارڈز کو یہاں پر رکھا ہے رن پر میچ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو فرنس فرشت اینیم میں 138 رن بنتی ہوئے دکھائی دیتے ہیں وسکر نہیں میں1260 رن بنتی ہوئے دکھائی دیتے ہیں یعنی کہ لگ فرنس آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر تھوڑا سا یہ ایک لوئر جو ہے میچ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے لوئر اسکور والا میچ آپ کو اس پچھ کے اوپر میں دیکھنے کو ملتا ہے وہیں فرنس بات کریں واؤنڈری پر میچ کے بارے میں تو فرسٹ ایننگ میں پندرے واؤنڈری ہیں اور سیکنڈ ایننگ میں چودے واؤنڈری ہیں باؤنڈری ہیں تھوڑی سی فرسٹ ایننگ میں ضرور زیادہ لگتی ہیں سیکنڈ ایننگ کی اپیک چھا اس کے بعد فرنس بات کریں گے یہاں پر جو ہے بانڈری ان بال کے بارے میں تو ساتمی بال پر فرسٹ ایننگ میں یہاں پر بانڈری آتی ہے وہی ساتمی ہی بال پر یہاں پر سیکنڈ ایننگ میں بانڈری آتی ہے اس کے بعد فرنس بات کریں گے چوکے کے بارے میں تو پر میچ میں گیارے چوکے فرسٹ ایننگ میں لگتے ہوئے نجر آتے ہیں وہی گیارے ہی چوکے لگتے ہیں سیکنڈ ایننگ کے اندر میں تو فرنس یہاں پر بھی زیادہ تھوڑا زیادہ یہاں پر انتر آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے اس کے بعد فرنس بات کریں گے یہاں پر جو ہے چکے کے بارے میں تو چوتھی بال پر چکا لگتا ہے یہاں پر وہی سیکنڈ ایننگ میں تیسری بال پر چکا لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکنڈ ایننگ ہے وہاں پر بھی فرنس بیٹنگ کرنا تھوڑا سا آسان ہے فرسٹ ایننگ کی اپکچہ چکے لگانا بھی آسان ہے اس کے بعد فرنس بات کریں گے بکیٹ پر میچ کے بارے میں تو فیلی ایننگ میں ساتھ بکیٹ گرتے ہیں وہی دوسری ایننگ میں چھے بکیٹ یعنی کہ پہلی ایننگ میں تھوڑا سے بکیٹ زیادہ گرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فرنس پہلی ایننگ میں تھوڑا سے رن جرور زیادہ بنتے ہیں پر وہاں پر بانڈریہ لگانا تھوڑا سی کٹھن جرور ہے تو فرنس اس کے حساب سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جو بھی ٹیم ٹوس جیتے گی وہ پہلے فنس سے یہاں پر بالنگ کرنے کا نیڑے لے سکتی ہے یعنی کہ چیز کرنے کو دیکھے گی تو فنس سے یہاں پر بات کریں بکیٹ پر میچ کے بارے میں تو فرسٹ ایننگ میں ساتھ سیکنڈ ایننگ میں چھے وہی فنس بات کریں بکیٹ ان بول کے بارے میں تو فرسٹ ایننگ میں سولہ ہی بول پر بکیٹ گر جاتا ہے وہیں سترے بول فیک نہیں پڑتی ہیں سیکنڈ ایننگ میں بکیٹ لینے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے بکٹ بھی تھوڑے سے جو ہے فرسٹ ایننگ میں زیادہ گئر رہے ہیں تو اس کا مطلب فینٹ سے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ فرسٹ ایننگ میں جو بھی ٹیم ٹوز جیتے گی وہ بالنگ کرنے کا نڑے لے گی وہیں فینٹس بات کر لیتے ہیں یہاں پر بکٹس کے بارے میں ایک بکٹ لینے کے لیے پیسرز کو کتنی بالے فیک نہیں پڑتی ہیں فرسٹ ایننگ میں فینٹس فیک نہیں پڑتی ہیں یہاں پر سترے بولیں وہیں سیکنڈ ایننگ میں بیس بولیں فیک نہیں پڑتی ہیں تو فینٹس یہاں پر سترے بولیں فیک نہیں پڑ رہی ہیں پیسرز کو اپنی جو ہے ایک بکٹ لینے کے لیے فرسٹ ایننگ میں سیکنڈ ایننگ میں تھوڑی سی زیادہ بولیں فیک نہیں پڑ رہی ہیں لگ بگ بیس بولیں فیک نہیں پڑ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے بکٹ تھوڑے سے یہاں پر جو ہے فرسٹ ایننگ میں زیادہ گر رہے ہیں تو جو بھی ٹیم یہاں پر فرنڈ سے پہلے بالنگ کرے گی اس کے بالنگ کو تھوڑا سا مشٹ سے آپ اپنی ٹیم میں ٹرائی کرنا اس کے بعد وکرنڈ بائی اسپن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک وکرنڈ لینے کے لیے اسپنر کو کتنی بالنگ پھینک نہیں پڑتی ہے فرنڈ ایننگ کا کوئی بھی اسٹیٹس ہم کو پرابت نہیں ہوا سیکنڈ ایننگ کی بات کر رہے ہیں تو فرنڈ سے سترے بالنگ کو پھیکنی پڑتی ہیں ایک وکرنڈ لینے کے لیے فرنڈ سے جو ہے میں نے آپ کو ایک اسٹیٹس کے انصار میں نے آپ کو پچھ رپورٹ کے بارے میں بتا دیا ہے فرنڈ ایننگ میں تھوڑے سے فرنڈ سے رن جرور بنتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں پر فرنڈ سے یہ جو پہلے کے اسٹیٹس سے ہونے کی وجہ سے یہاں پر رن پر میچ تھوڑا سا زیادہ ہے ورنہ لاشٹ کے مقابلوں میں فرنڈ سے یہاں پر تھوڑے سے کم رند پنتے ہوئے نظر آئے ہیں وہیں چیز کرتی ہوئی نظر آئی ہیں ٹیم میں ساتھی ساتھ فرنڈ سے جو ٹیم پہلے بیٹنگ کرے گی اس کے جو ہے بولرز کو زیادہ پک کرنا ہے بیٹرز کو کم پک کرنا ہے سیکنڈ ایننگ میں فرنڈ سے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے جو ہے جو ہے پلیئرز کو بیٹرز کو آپ اپنی ٹیم میں ٹرائی کر سکتے ہیں اس کے بعد فرنڈ سے بات کریں گے پلیئنگ ایلیمن کے بارے میں ویٹنگ آرڈر کے بارے میں اور بولنگ آرڈر کے بارے میں ساتھی ساتھ بات کریں گے پلیئرز کے اسٹیٹس کے بارے میں تو فرنڈ سے ایش ٹی اے کی پلیئنگ ایلیمن کے بارے میں بات کریں تو فرنڈ سے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آر پٹیل اوپننگ کرتے ہوئے دکھیں گے ٹیم بھی طرف سے لاشٹ کے مقابلوں میں اوپننگ کیا ہے لاشٹ کے مقابلے میں کچھ اسپرکار کا پتہ سن بھی کیا ہے ویس چوبیس اور یہاں پر جو ہے سترہ انتیس ایک چالیس اور اکیس کچھ اسپرکار کی پاری کے لیے ٹیم بھی طرح سے والنگ ڈالتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں کیبل اوپننگ کرتے ہوئی ہی دیکھتے ہیں اس کے بعد آٹھ ہاکور ان کے ساتھ اوپننگ کریں گے چار اور دو لاشٹ کے مقابلے دو فلوفنگ رہے ہیں اس سے بجھلے مقابلے اچھے کسے رہے ہیں اس مقابلے میں آٹھ ہاکور کو جروح سے ٹرائی کل لینا اگر فرنس بیٹنگ سیکنڈ کریں ان کی ٹیم تب وہیں فرنس بات کریں گے ایچ پٹیل کے بارے میں تو لاشٹ کے مقابلے میں فرنس یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کچھ اس پرکار کا پتہ سن کیا ہے اپنے بلے سے پندرہ ساتھ دس بیس اور جیرو اس کے بعد فرنس ہے یہاں پر آپ کو جو ہے ون ڈان پوجیسن پر ایچ پٹیل کھلتے ہو دیکھتے ہیں ساتھی ساتھ فرنس لاشٹ کے جو مقابلہ ہے وہاں پر بولنگ کرائی تھی دو اوور میں پندرہ رن دے کر ایک بگیٹ ان کو جو ہے ملا تھا ساتھی ساتھ فرنس بات کریں گے ایم پٹیل کے بارے میں تو چوبیس آٹھ پینتیس تیس اور انیس کچھ اس پرکار کی پریاں گئنی ہیں چوتھے مقابلے میں بیٹنگ کا ان کا نمبر نہیں آیا تھا فرنس بولنگ بھی یہ ٹیم کی طرف سے آپ کو لگوگ ڈالتے ہوئے زیادہ نہیں دیکھتے ہیں ایفرنس بات کریں گے یہاں پر جو ہے وای رمی کے بارے میں تھرڑا اون پوجیسن پر آپ کو وای رمی کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں سیگنڈ آن پوجیسن پر ایم پٹیل کھیلتے ہیں تھرڑا اون پوجیسن پر کھیلتے ہو دیکھتے ہیں ایم رمی لاشٹ کے دو مقابلوں میں یہاں پر دیکھ سکتے ہو تھوڑا سی پھر اپنگ رہے ہیں وہاں کی پچھلے مقابلوں میں بھی فرنس سے یہاں پر پندرہ تیرہ آٹھ اور چھبیس کچھ اسپکار کی پاریاں لور آرڈر میں آکے انہوں نے جو ہے کیلئے ہیں والنگ ٹیم کی طرف سے ڈالتے ہوئے نہیں دیکھتے اس کے بعد بات کریں گے اس ٹنڈیل کے بارے میں اس ٹنڈیل کے بارے میں بات کریں تو فرنس لاسٹ کے مقابلے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو وہ یہاں پر جو ہے انیس نو جیرو اور ایک کچھ اسپکار کی پاریاں کے لئے ہیں والنگ یہ بھی آپ کو ٹیم کی طرف سے ڈالتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں ایس ٹنڈیل اس کے بعد فرنس بات کریں گے یہاں پر جو ہے ایس کترمل کے بارے میں تو فرنس والنے سے کچھ اسپکار کا بدہ سان لاسٹ کے مقابلوں میں انہوں نے جو ہے کیا ہے حالانکہ ایک بولر کے طور پر کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں ایس کترمل لاسٹ کے مقابلے میں چار اوبر میں اٹھارے رن دے کر کوئی بھی بکٹ نہیں ملا اس سے پچھلے مقابلے میں چار اوبر میں چوبیس رن دے کر پانچ بکٹ چٹکائے تھے ساتھی ساتھ چار اوبر میں تیس رن دے کر ایک بکٹ چار اوبر میں ستائیس رن دے کر کوئی بکٹ نہیں اور چار اوبر میں اکیس رن دے کر ایک بکٹ انہوں نے جو ہے لیا تھا ایس کترمل نے اپنے جو ہے یہاں پر فرنس لاسٹ کا مقابلہ کھلا ہے اس سے پچھلے مقابلے میں جرود چوبیس رندگر پانچ بکیٹ چٹکائے تھے تو پھر سے تھوڑی سی اچھی کاسی فام میں ہیں ایک بلیئر کے طور پر ایک ورل کے طور پر آپ ایچ کترمل کو اپنی ٹیم میں ٹرائی کر سکتے ہو اس کے بعد فرنس بات کریں گے ایم اس طریقے بارے میں ایم اس طریقے بارے میں بات کریں تو فرنس لاشٹ کے مقابلے میں ولے سے کچھ اس پرکر کا پتہ سن کیا ہے دس جیرو بیس اور اکیس اور سولہ کچھ اس پرکر کی باری کے لیے چوہدرے مقابلے میں ان کا نمبر نہیں آیا تھا فری والنگ کی بات کر رہے ہیں ٹیم کی طرف سے انٹونیس لی آپ کو چار رن اٹھوئی دیکھتے ہیں لاسٹ کے مقابلے میں تین رن دے کر کوئی بھی پیگٹ نہیں ملاتا اس سے پجھلے مقابلے میں تین رن دے کر ایک پیگٹ اس سے پجھلے مقابلے میں چار رن دے کر دو بکٹ چار رن دے کر ایک پیگٹ تین رن دے کر دو بکٹ تو فنس اعافل اہم اس طریقے بارےwatch ایک بولر کے طور پر آپ اپنی ٹیم میں ٹرائی کر سکتے ہو کافی اچھے کاسے بولا ہے ٹیم کی طرف سے چار آور بھی ڈالتے ہو دیکھتے ہو وہی فرنس بات کریں گے سی گاندی کے بارے میں سی گاندی کے بارے میں فرنس بات کریں یہاں پر تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سی گاندی سی گاندی نے فرنس لاشٹ کے مقابلے میں جو ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو چار آور کرائے تھے اور ہے ہر مقابلے میں لگا ہوتین سے چار آور کار دیکھتے ہو مقابلے میں مکابلے پر آپ کو کlev پھرنمی مقابلہ ہوں اور نے اس کو اپنی ٹیمیں میں geschبص کروںنا ایچ پتھن کے بارے میں بات کرے ہیں이었ہ آپ لوگ دیکھ سکتی ہے یہاں کہ تیم کی طرف سے یہ بھی فینڈ سکن ٹیونے لگتا ہے تین سے چار آور انظر جو بہتر ہیں اس قرآن کے بارے میں بات کریں تیم کے طرف سے آپ کو چار اوپر ڈالتے ہوگی تو یہ طور پر کھ دیکھتے ہیں جی مہیا اس ٹیم کی طرف سے مقامنہ مشبور کا مقاملہ میں تیسوں میں بالدیکر تو بجد سے معشل۔ مجھے کو تنظم 13 بڑھم سا دوسرا دخول دیکھت ایک دوسرا ہے دوسرا مدین سرمے کے میں آجuding تھانی میں مؤریف میں تیسے رن دیکھر میںو بہتر نہیں ٹو پر سے جے مہیال نے ابھی لاشٹ کے مقاملوں میں کافی اچھا کا سا پرتسن کیا ہے ایک بولن کے طور پر ایک بولن کے طور پر آپ اپنی ٹیم میں جے مہیال کو ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہو اس کے بعد فرنس بات کریں گے ٹی آئی ٹی کی پلنگ ایلیمن کے بارے میں تو فرنس یہاں پر آر سے دیس آئی آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے دیکھیں گے یہاں پر اس ٹیم کی طرف سے لاشٹ کے مقاملے میں پندرے جیرو پیسٹ دو اور جیرو کو جس پکر کی پہنی ہے ہماری ٹیم کی طرف سے کنٹوینلی تین سے چار اوبر آپ کو ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں ہر سا دیس آئی لاشٹ کے مقاملے میں چار اوبر کرائے تھے سولے رن دے کر دو بکٹ اس سے بجلے مقاملے میں بھی چار اوبر کرائے تھے کوئی بھی بکٹ نہیں ملا تھا انتیسے رنگ خرچ کیے تھے اس سے بجلے مقاملے میں چار اوبر میں سولے رن دے کر دو بکٹ ساتھی ساتھی یہاں پر لاشٹ کا پر فرم بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد فرنز آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے دیکھیں گے ان کے ساتھ ہے ایسو ویسو کرما ایسو ویسو کرما اوپننگ کرتے ہوئے دیکھیں گے چار پندرے جیرو اکتالیس آٹھ سولے اور دو کچھ اس پرکار کی پاریاں انہوں نے جو ہے کھیلی ہیں اور ساتھی ساتھ ٹیم کی طرف سے یہ بھی آپ کو کانپرن بھی تین سے چار اوبر ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فرنز جو ٹی آئی ٹی کا ٹوف تھری ہے ٹی آئی ٹی کا ٹوف تھری ہے اس کو تھوڑا سا مشت سے آپ کو رکھنا ہے آپ کو اپنی ٹیم میں ٹی آئی ٹی کی طرف سے اگر کسی بھی پلیئر کو ٹائی کرنا ہے تو وہ ہے ٹوف تھری کے جو ہے ان کھلاڑیوں کو ٹائی کرنا ہے ایس پانڈے یہ بھی فرنز اپنی ٹیم کی طرف سے جو ہے بانڈر پو جیسر پر کھیلتے ہیں پندرہ چورہ سی تیس تیس اٹھالیس دس اور آٹیس یعنی بلے سے اچھکا سا پر دسان کیا ہے ایس پانڈے ہیں اور یہ فرنز بولنگ میں ہر میچ میں لگ بگ دو سے تین بکیٹ انہوں نے جو ہے چٹکا یہ ہے چار اوبر کنفرملی ٹیم کی طرف سے ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ کو ایس پانڈے عادت مینن کے بارے میں بات کر تو بکیٹ کی پر کے طور پر ایک مقابلے میں نمبر نہیں آئے تھا اس سے پچھلے مقابلے میں بھی اکیس تو ایک بکیٹ کی پر کے طور پر یہ مینن آپ کی بہترین پک رہیں گے فرنز بات کریں گے ایل پہ دیار کے بارے میں بات کریں تو لاشت کے مقابلے میں گیارہ پندرہ سیتیس گیارہ سیتیس پندرہ اور اکیس کچھ اس پرکار کی پاریاں کے لیے وہیں ٹیم کی طرف سے یہ فرنز بولنگ ڈالتی ہوئے آپ کو ایل پہ دیار نہیں دیکھتے ہیں لور آرڈر میں یعنی میڈل آرڈر میں جرور ٹیم کی جو ہے بیٹنگ کو تھوڑے سا سمالتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے بعد فرنز بات کریں گے یہاں پر آر بساوا کے بارے میں تو فرنز لاشت کے مقابلے میں بیس رنگ کی پاری کھیلی تھی واقعی فرنز لاشت کے جو مقابلے ہیں وہاں پر اچھا کسا پر ادسر نک کیا ہے والیک ٹیم کی طرف سے ڈالتی ہوئے نہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد انیل تربیدی کی بات کریں تو فرنز سے یہ ٹیم کی طرف سے آپ کو دو سے تین آور کنفرمڈ ہیٹرالتے ہو دیکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ لوگر آرڈر میں بیٹنگ کرنے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں حالانکہ لاشت کے تین مقابلے میں دو جیرو نوک کچھ سپرکار کی پاری کھلی ہے اس سے پچھلے مقابلے میں فرنز انہوں نے جو ہے اٹھارہ انتالیس پیتیس اور ایک کچھ سپرکار کی پاری کھلی ہے کبھی کبھی فرنز سے ٹیم انہل تربیدی کو تھوڑا سا سے بات کریں گے ٹی پڑارے کے بارے میں تو فرنز سے لاشت کے مقابلے میں سترے چوبیس اور کچھ سپرکار کا پچھلی سن لاشت کے مقابلے میں کیا ہے بولنگ ٹیم کی طرف سے نہیں ڈالتے ہیں وہی فرنز ماذا بات کریں گے اہم سید کے بارے میں لاشت کے مقابلے میں جو ہر نمبر نہیں آتا واقعی فرنز اہم سید نے لاشت کے جو مقابلے کہنے ہیں وہاں پر چار اوبر دونوں ہی مقابلوں میں کرائے تھے چار اوبر میں سولہ رن کھچ کی تھے چار اوبر میں چوبیس رن کھچ کی تھے تو رن زیادہ نہیں دیتے فرفیر سے بولنگ اچھی کازی کر آئی تھی چار اوبر ٹیم کی طرف سے ڈالتے ہیں اس بار ضرور سے اپنی ٹیم میں اہم سعید کو ٹرائی کر لینا اگر پلینگ ایلیمن میں رہتے ہیں تب اس کے بعد فرنس بات کریں گے ایل ٹوکسی کے بارے میں ایل ٹوکسی کے بارے میں بات کریں تو فرنس اپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہر مقابلے میں لگوک انہوں نے بکٹ چٹکایا ہے اور ٹیم کی طرف سے لگوک چار اوبر کنفرملی ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں ایل ٹوکسی اس کے بعد دیب پٹیل کے بارے میں بات کریں تو فرنس یہ بھی ٹیم کے طرف سے چار اوبر کنفرملی ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں دیب پٹیل تو فرنس لاشٹ کے مقابلے کو جس پرکار کا پسیسن کیا ہے دیب پٹیل نے تو بولر کے طور پر آپ جو ہے ایل ٹوکسی اور دیب پٹیل واقعی فرنس آپ کو گرین لکی چاہ سے پاس ٹیم ہے ٹیلی گرام پہ ملے گی تو ٹیلی گرام کو جا کے جرس سے جان کرو لنک ڈسکرپسن میں اہبالی بل ہے واقعی فرنس آپ کو پلس کا ایل ٹیٹس آنڈہ buyers اور پلس کا head to head ایل ٹیٹس وہ بھی آپ کو ٹیلی گرام پہ ملے گا تو ٹیالی گرام کو جا کے جرس سے جان کرو لنک ڈسکرپسن میں اہبالی بل ہے چلی بات کر لیتے ہو اس ٹیم کے بارے میں تو فرنس فلحل کیلئے یہاں پر ہم نے ایک ٹیم چنکے دی ہے جس میں ایم این این کو اپنی ٹیم میں ٹرائی کیا ہے وکیٹ کی پر کے طور پر لاشٹ کے مقابلوں میں کافی اچھا کاسا پردسن انہوں نے جو ہے کیا ہے اس کے بعد فرنس بات کرے کہ بیٹرز کے بارے میں تو ایتری پی دی جو ہے لور آرڈر میں جرور آپ کو کھیلتے ہو دیکھتے ہیں پر فرنس کبھی کبھی کافی اچھا کرتے ہیں اس کے بعد فرنس بات کریں گے ہاں پر اہل پذیار کے بارے میں تو ان کو ٹرائی کیا ہے آر پٹیل اور ایج دیسائی ان کو اپنی ٹیم میں ٹرائی کیا ہے میں نے بیٹر کے طور پر ساتھی ساتھ آرڈر آنڈرز کی بات کر ہے تو ایس بسو کرما اور یہاں پر ایس پانڈے اور ایم مستری ان کو ٹرائی کیا ہے اپنی ٹیم میں آرڈر کی طور پر کیپٹن منایا ہے ایس پانڈے کو ان کے لئے کے لئے melہنے کے لئے کیم ہے سنت Bean یعنی doses